آپ نے شبہ داری کی ہے رات بھر سلام کے شعر سنیں جوار بھائی رات بھر سلام کے شعر سنیں مگر اب یہ سعادت اللہ جانے پتہ نہیں کون اگلے سال اس شبہ داری میں رہے یہ پتہ نہیں کون نہ رہے انجمن علی ودا پڑھے گی اس کے بعد میں جلوس برامت کرے گی ابھی صبح کا منظر ہے پوری رات آپ نے ذکر اہل بیت سنا پوری رات فضائل سنا اور مسائب سنا مگر اسی درمیان اسی مجلس کے درمیان ایک ٹوٹی پسلیوں والی شہزادی ہے جو شرکت کرتی ہے صرف اس لیے کہ لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرحم دے دو ابھی تو میں نے مسائب پڑھا بھی نہیں ہے آپ کے آوازیں گریہ بلند ہو گئی لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرحم دے دو صبح ہو رہی ہے مجھے کربلا کی صبح یاد آ رہی ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا ہے بیٹا علی اکبر میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ نانا کی ازان اور سنو میں چاہتا ہوں علی اکبر تم ازان دو ایک مرتبہ علی اکبر گلدستہ ازان پہ گئے نوجوانوں تمہارے بھی بھائی ہوں گے بزرگ ہیں ان کے بیٹے ہوں گے صرف تصور شرط ہے خدا نے خدا کوئی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے صرف تصور شرط ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اے بیٹا علی اکبر آخری مرتبہ ازان دو علی اکبر گلدستہ ازان پہ گئے آواز بلند کی اللہ اکبر یہ آواز ابھی بلند ہوئی تھی کہ جناب زینب نے خیمے سے کہلوایا اے بھائیہ علی اے بھائیہ حسین علی اکبر سے کہہ دیجئے کہ با آواز بلند ازان دے میرا کام مسائل پڑھنا ہے رونا آپ کا کام ہے آپ جانے مادر حسنین جانے آنکھوں میں آنسوں نہ آئے تو امام بار رہا ہوں میں جا کے اپنے گناہوں کے معافی مانگا کرو اور جب کبھی رویا کرو تو غریبوں کی طریقے رویا کرو امیروں کی طریقے نہ رویا کرو با آواز بلند رویا کرو ایک مرتبہ علی اکبر ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہے بھائیہ حسین علی اکبر سے کہہ دیجئے با آواز بلند ازان دے آپ کی خیمے میں آپ کی بہنے بھی ازان سن نہیں ہیں ابھی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر با آواز بلند ازان دو خیمے میں ہماری بہنے بھی ازان سن نہیں ہیں یہ سننا تھا کہ علی اکبر نے کہا بابا جان ہر انسان کو اپنی بہن سے پیار ہوتا ہے جہتنا آپ اپنی بہن سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی میں بھی اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں اے بابا کوئی اجاز ایسا کریے کہ خیمے میں آپ کی بہنے میری ازان سنیں اور مدینہ میں ہماری بہن ازان سنیں لیجئے آواز امامت میں آواز تبدیل ہوئی ادھر صغرہ پانی لے کے وضو کرنے کے لئے اٹھی تھی ادھر علی اکبر نے کہا بلند ازان سے اللہ اکبر صغرہ نے پانی پھیکا دوڑ کے ام البنین کے پاس آئی اے دادی ام البنین میرا بھائی علی اکبر آ گیا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دیں مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم سیدو شہدہ کے بسیدلہ یاد رکھنا کہ پتہ نہیں کیسا صدار کے پہلو میں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ہاتھ کڑیوں اور بھیڑیوں کو سبھالے کھڑا ہو پرسہ دینے میں کوئی کمی نہ رہ جائے اے صغرہ تجھے کیا پتہ ہے جس علی اکبر کی دو آواز سن نہیں ہے نا وہ باپ سے جنگ کی اجازت مانگ رہا ہے علی اکبر کو اجازت ملی علی اکبر گھوڑے بس سوار ہوئے بس دو سے تین میٹ کا فترہ ہے علی اکبر گھوڑے بس سوار ہوئے چاہتے ہیں کربلا کے بیدان میں چلے گھوڑا جیسے جیسے رستار پکڑتا جاتا ہے ایک باپ ہے جو اپنی کمر کو تھامے ہوئے علی اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے ایک باتہ علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا اے بابا تم نے تو مجھے مرنے کی اجازت دے دی تھی ایک مرنوہ حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے علی اکبر میدان میں گئے زبردست دھاملا کیا مگر سنان نے ایسا نیسہ مارا کنہ ایسے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی علی اکبر زمین پہ تشیب لائے آوازی بابا میرا آخری صلاح اللہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل کرے یہی ہم کے گریہ ہے اے نوجوانوں تم نہیں روگے تو کون روے گا آج تم کو کوئی کوڑے مارنے والا تو نہیں ہے آج آپ رو رہے ہیں کوئی تازیانے لگانے والا تو نہیں ہے ذرا یاد کرو چوتھے امان کی بے کسی جب بھی اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے کبھی شیور تازیانے مارتا تھا کبھی شیور دورنے مارتا تھا اے عزاد آر اوپس میں نے بات ختم کر رہی ادھر علی اکبر نے آواز دی ادھر حسین خائمے سے چلے تاریخ لکھتی ہے کہ حسین خائمے سے آواز دیتے جاتے تھے اے بیٹا علی اکبر کہا ہو آواز دو اے بیٹا علی اکبر کہا ہو آواز دو اے بیٹا علی اکبر جب سے تمہاری آواز سنی ہے نا میرے آنکھوں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کربلا میں گرتے تھے پھر سبلتے تھے پھر گرتے تھے پھر سبلتے تھے ایک مرکبہ میدان میں جو حسین گرے نا تو پھر سبلانا گیا علی اکبر کے قریب ایسے پہنچے جیسے گھڑنیوں کے پل چلتا ہوا کوئی بچہ اپنی ماں کے پال پہنچے علی اکبر کا ذانو حسین نے سر پہ رکھا حسین نے اپنے ذانو پہ علی اکبر کا سر رکھا اے بیٹا علی اکبر کیا ہوا اے بیٹا علی اکبر کیا ہوا بات ختم کر رہا ہوں اے بیٹا علی اکبر اے بابا سینے میں نایسے کی یعنی ٹوٹ گئی ہے اے علی اکبر کوئی آخری خواہش ہاں بابا آخری خواہش ہے میری ماں بہنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں بڑا پیار کرتی ہیں اپنے بھائیوں سے ذرا تصور کرنا اے بیٹا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہاں بابا آخری خواہش ہے اے بابا آخری خواہش ہے اے علی اکبر کوئی ایسی خواہش نہ کرنا تیرا باب بڑا غریب ہے کوئی ایسی خواہش نہ کرنا کہ تیرا باب پورا نہ کر سکے اے بابا آخری میں سغرہ کا دیدار کروا دیجئے حسین نے اپنے دونوں انگلیوں کو بلند کیا اے علی اکبر اس میں دیکھ اے علی اکبر نے اس میں دیکھ علی اکبر نے کہا بابا مدینہ نظر آتا ہے سغرا نظر نہیں آتی ہے اے علی اکبر اور غور سے دیکھ بابا حجرا نظر آیا سغرا نظر نہیں آتی علی اکبر اور غور سے دیکھ اے بابا شہر مدینہ نظر آتا ہے بنی حاشب کا محلہ نظر آتا ہے سغرا نظر نہیں آتی اے بیٹا علی اکبر اور غور سے دیکھ اے علی اکبر تو وہاں کیوں نہیں دیکھتا جہاں اپنی بہن کو چھوڑ کے آیا تھا اے بابا وہاں سوگنا تو نظر نہیں آتی مگر ایک ضعیفہ ہے جو ہائے بھائیہ ہائے بھائیہ کہہ رو رہی ہے کہا اے علی اکبار تو اپنے بہن کو نہیں پہ جاتا اور تیرے یاد میں تیری بہن ضعیفہ ہو گئے جزاک اللہ جزاک اللہ ختم کر دی اے علی اکبار کیا ہوا بابا سینے میں نائزے کی یعنی یہ کہہ کے سکمگر میں توڑی ہے سنا ہے حسین بڑا صابر دیکھتے ہیں کیسے صبر کرتا ہے اے بیٹا لی اکبار رکھ جا حسین بس میں نے بات ختم کر دی جس کے آنکھوں میں آنسو آگئے خدا اس میں رحمت نازل کرے میں نے بات کو ختم کر دی حسین دو زانو ہو کے زمینِ کربلا پہ بیٹھے ایک مرتبہ نائزے کی یعنی کو اپنے انگلیوں میں بھسایا نجف کی طرف روکیا میں کہوں گا یا علی ارے خیبر میں خیبر کا درو کھاڑنا آسان ہے مگر یہ جوان بیٹا ہے علی اکبار کیسے نائزے کی یعنی حسین نے پکڑی اے علی اکبار رکھ جا اے علی اکبار رکھ جا اے علی اکبار رکھ جا اے اپنے بات کے غربت کا امتحان نہ لے ایک مرتبہ علی اکبار نے کہا اے بابا میں نحیدر اللہ رز رہا ہوں اے سمینے کربلا لرم رہی ہے ایک بار توہ حسین نے آس دینوں کو چڑھایا نائزے کی انی کو پکڑا نجف کی طرف رکھیا یا علی اے آزادار و قیامت ہو گئی اب نائزے کی انی صرف نہیں آئی اے علی اکبار کا کلے جا آواز دیئے بنی حاجم کے بچوں تمہارے بھائی کا جنازہ نہیں اٹھتا اے آآ زیادار جایی جای جای جای